ہلو فرنڈز ویلکم ٹو شاردہ صدن یوٹیوب آن لائن پلیٹ فورم تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے کمپیٹر کمپیٹر کیا ہے اور اس کے پارٹس کتنے ہیں یہ کتنے پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے اور سی پیو کیا ہے سی پیو کے اندر جو کیبینٹ ہے اس کے اندر کیا کیا پارٹس ہیں ان سب کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے تو چلی دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے فل فرم آف کمپیٹر کمپیٹر کی فل فرم کمپیٹر کی فل فرم کیا ہے ٹھیک ہے تو جو کمپیٹر کی فل فرم ہے سی کا مطلب کومنلی او سے اوپریٹنگ ایم سے ماشین تی سے پورٹیکولر یو سے یوزڈ فور تی سے ٹریننگ ایسے ایڈیوکیشن اینڈ ریسرچ اب اس میں تین نام ہمارے کو دیکھنے کو ملے ہیں تین نام ہمارے کو ملے ہیں ٹریننگ ایڈیوکیشن اینڈ ریسرچ تو یہ کمپیٹر جو ہے وہ ان تینوں جگہ پہ کام کیسے کرتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کی اس پہ لکھا ہوا ہے کہ کومنلی اوپریٹنگ ماشین پرٹیکولرلی یوزڈ فور ٹریننگ ایڈیوکیشن اینڈ ریسرچ ٹھیک ہے ٹریننگ سپوز جب آپ کمپیٹر سیکھتے ہو تو ایک طرح کیسے وہ ٹریننگ ہی ہوگی ٹھیک ہے اس میں تو آپ کا یوز آئی رہا ہے ایڈیوکیشن بیس پہ بھی آپ کا یوز آ رہا ہے ٹھیک ہے سکولز میں کمپیٹر کے اندر کیا ہے وہاں پر بھی آپ کو سکھایا جاتا ہے تو وہاں پر ایڈیوکیشن بیس پہ بھی ہم یوز کرتے ہیں اس کو جیسے سپوز یہ پیچھے بورڈ ہے ٹھیک ہے پینل لگا ہوا ہے لیکن بیسکلی یہ پینل ہے ہے تو یہ ایک کمپیٹری ہے ہے تو ایک مشین ٹھیک ہے تو یہ ایڈیوکیشن کی طور پر یوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور ریسرچ ریسرچ کہاں پر جیسے لیب جتنے بڑے بڑے لیبس ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹرز یوز کرتے ہیں سائنٹیسٹ یوز کرتے ہیں تو وہاں پر بھی اس کا خاص اپیوگ رہتا ہے دین اس کے بعد میں آتا ہے ہاو منی پارٹس آف کمپیٹر کمپیٹر کے پارٹس کتنے ہیں مینلی چار ٹائپس کے پارٹس ہوتے ہیں چار ٹائپس کے پارٹ ہوتے ہیں پرسٹ آپ کو دیکھ رہا ہوگا ہے یہاں پر مونیٹر ہے سی پیو ہے ماوس ہے اور کی بورڈ ہے ٹھیک ہے تو پہلا ہوگیا ہمارا مونیٹر ٹھیک ہے دین سیکنڈ ہے اس کے اندر سی پیو ہرڈ اس کے اندر ہو گیا کی بورڈ اور فورتھ جو ہے اس کے اندر ہو گیا ماوس ٹھیک ہے تو یہ چار پارٹس ہو گیا اس کے مینلی دین اس کے بعد میں ہم جانیں گے ان کے بارے میں ڈیٹیل کے اندر کی اب جیسے یہ مونیٹر ہے تو مونیٹر کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مونیٹر آپ نے دیکھا ہوگا نورمل ہی آپ کو لگتا ہے کہ نورمل ایک مونیٹر کیا ہوگا ایک LED رکھی ہے سامنے وہ ہی مونیٹر ہوگا نہیں لیکن یہ تو چلو ابھی جنریشن یہ چل رہی ہے LED والی جنریشن چل رہی ہے لیکن اس سے پہلے بھی تین جنریشن آ چکی ہیں اس کی ٹھیک ہے تو جو پہلی جنریشن آئی تھی وہ تھی سی آر ٹی سیکنڈ تھی اس کی ٹی ایف ٹی تھرڈ جو آئی تھی وہ تھی LCD اور فورتھ ہے اس کی LED ٹھیک ہے اگر کسی کو پتہ نہیں ہے سی آر ٹی اور ٹی ایف ٹی یا LCD کے بارے میں تو میں نے ایک اس کے اوپر ایک پرٹیکولرلی ویڈیو بنا رکھی ہے اس کی جو لنک ہے وہ آپ کو آئی بٹن میں دے دوں گا تو وہاں جا کے آپ اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو جیسے سی آر ٹی ہے اس کا پورا نام کیا ہے اس کا پورا نام ہے ٹی 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 ہے � LCD کی ہے Liquid Crystal Display کچھ لوگوں کو لگتا ہے جو یہ LED ہے نا جو اس کو کچھ لوگوں کو لگتا ہے Liquid Electric Display بولتے ہیں لوگ اس کو بٹی ہے Liquid Electric Display نہیں ہے یہ اس کو بولتے ہیں Light Emitting Diode ٹھیک ہے تو اس کو Liquid Electronic Display بولانے سے بولانا بند کیجئے اور اس کا جو پورا نام ہے Light Emitting Diode ٹھیک ہے بہت سے لوگوں کو اس میں confusion رہتی ہے کہ LCD کی Liquid Crystal Display LED کی بھی یہ ہی ہوگی Liquid Electronic Display ٹھیک ہے 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 ٹی ایف ٹی ایف ٹی ایک رولنگ پسٹن کے اوپر کام کرتا ہے ایل سی ڈی ایل سی ڈی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دو ڈسپلی ہوتے ہیں اس کے بیچ میں ایک لیکوڈ کوکیا ہے کہ سپریس کیا جاتا ہے پیچھے بیک لیڈ ڈال دی جاتی ہے تو اس پر کام کرتا ہے اور ایل ایڈ ہے اس کے اندر کوئی لیکوڈ ہوتا ہے نہیں ہے اس کے اندر کیا ہے کہ لائٹ امیٹنگ ڈیوڈ ہوتا ہے جو کی ٹرانزیسٹر کے تھوڈ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹرانزیسٹر ان کو کنٹرول کرتے ہیں تو یہ چار ٹائپ کے جو اگلا ٹوپک ہے ہمارا وہ ہے ہاو مینی ٹائپس اوپ سی پیوز ٹھیک ہے اب سی پیوز میں نے یہ بیسکلی دو ٹائپس کی ہوتا ہے میں نے سی پیو یہ بیسکلی کیبینیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر کہے گی کیبینیٹ سے لوگوں کو اتنا جلدی سمجھ بھی نہیں آتا ہے تو میں نے اس لیے یہاں پر سی بیو لکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو ٹائپس کی ہوتا ہے دو ٹائپ کی یونٹ ہوتے ہیں کی ہوتی ہیں سی کےڈی یونٹ ایک ہوتی ہے سی بیو یونٹ ٹھیک ہے سی کےڈی کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ نوک ڈاؤن یونٹ جس کو ہم اسیمبلڈ پی سی بولتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ بولتے ہیں کہ کیسے بنایا یہ پی سی اسیمبل کیا ہے یا پھر بنا بنایا جو سسٹم وہ آپ نے لیا ہے ٹھیک ہے تو جو ٹائپس کی یونٹ ہوتی ہے وہ اسیمبلڈ یونٹ ہوتی ہے اور جو سی بیو یونٹ ہوتی ہے اس کا پورا نہ ہوتا ہے کمپلیٹ بیلڈ یونٹ ٹھیک ہے تو یہ جیسے کمپلیٹ نوک ڈاؤن یونٹ ٹھیک ہے اور یہ جو ہوتی ہے سی بیو اس کو بولتے ہیں کمپلیٹ بیلڈ یونٹ ٹھیک ہے تو یہ دو ٹائپس کی یونٹ ہوتی ہیں اس میں اب اگلے اگر ہم سلائیڈ پہ جاتے ہیں تو یہ کیبینیٹ کے اندر کیا کیا پارٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے میں نے یہ دکھایا کہ یہ کیبینیٹ ہے تو کیبینیٹ کے اندر کیا کیا پارٹ آئیں گے اب ہم اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو جو فرسٹ وال آیا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کا مادر بولڈ ٹھیک ہے اب مادر بولڈ پہ کون کونسی چیزیں پلیس ہوتی ہیں مادر بورڈ پہ جو آپ کا مین جو پی سی بھی ہوتا ہے جس کو پرنٹر سرکٹ بورڈ بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو کیبینیٹ کے اندر تو آگیا اب کیبینیٹ کے اندر کے جو اس کے اندر جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گی جتنی بھی ایکسیسریز وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو جو اس کے اندر آگیا ریم ہو گئی جس کو آپ رینڈم ایکسیس میموری بولتے ہو دن آپ کی ہارڈ ڈسک ہو گئی ٹھیک ہے دن اس کے بعد میں آپ کا ہو گیا سی ڈی یا ڈی و ڈی رائٹر ٹھیک ہے آج کل تو کیا ہے کہ جتنے بھی آپ سی پیو اگر لے ہو گئے تو اس کے ساتھ کبھی بھی سی ڈی و ڈی و ڈی اب تو چلنا ہی بند ہو گئے ٹھیک ہے جتنے بھی سی ڈی و ڈی و ڈی و ڈی و ڈی رائٹر وہ چلنا ہی بند ہو گئے وہ یوز کرتا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اب جو جو بنتی جاری جتنی جنریشن آرہی ہیں اس کے اندر پین ڈرائیو ہی یوز لے رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس کا پورا نام ہوتا ہے switch mode power supply ٹھیک ہے جس کا پورا نام ہوتا ہے switch mode power supply جو کہ آپ کے power cable جس کے اندر لگتی ہے CPU کی وہ اسمپس اس کو اسمپس بولتے پر اس اسمپس سے کیا ہوتا ہے کہ مدربورڈ کے اندر پاور دی جاتی ہے اور پھر مدربورڈ کیا اگرتا ہے کہ جتنے بھی اندر پارٹس ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے CPU جیسے پروسیسر ہو گیا آپ کا CD ریٹر, ڈیوڈی ریٹر, ہارڈ ڈسک ریم ٹھیک ہے گرافکس کارڈ جو بھی ہے ان سب کو اتنی ہی پواہر پروائیڈ کرے گا جتنی کی ان کو ضرورت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آگے آتا ہے آپ کا ٹھیک ہے گرافکس کارڈ ہو گیا گرافکس کارڈ ہو گیا ٹھیک ہے اور پھر ہو گیا آپ کا کون سا اس کے اندر ہارڈ پروسیسر ٹھیک ہے ایک چیز میں نے آپ کو بتانا میں اور بتا دیتا ہوں آپ کو CPUs کے بارے میں جو کیبینٹس ہوتے ہیں میں نے یہ تو بتا جیا کہ کس کس ٹائپ کی ہوتے ہیں CB unit ہوتے ہیں CKD unit ہوتے ہیں لیکن کیا ہے کہ اس کے اندر جو CKD unit ہوتے ہیں complete knockdown unit اس کو بولتے ہیں اس کے اندر اس کے اندر ہوتا کیا ہے اسیمبلنگ آپ کو کیسے کرنی ہوتے ہیں جیسے سپوز آپ نے کیبینٹ لے لیا پھر مدربورڈ سپوز جیسے ایم ایسائی کا لے لیا جو آپ کے پاس گرافکس کارڈ ہے وہ کسی اور کمپنی کا پرچیز کر لیا ٹھیک ہے پروسیسر ہے وہ سپوز آپ نے آئی فائی آئین جو بھی ہے اس سے ریلیمنٹ لے لیا جو کہ آپ نے مدربورڈ لیا ہے ٹھیک ہے تو الگ الگ پارٹس کو جب ہم ایک ساتھ کنیکٹ کریں گے نا ایک سی پیو جب ہم جو کیبینٹ لکھے آتے ہیں اس کے اندر ہم الگ سے جب بنائیں گے اس کو تو وہ ہوتی ہے بسیقلی کمپلیٹ نوک ڈاؤن لینے ٹھیک ہے الگ الگ پارٹس کو پرچیز کر کے اس کے بعد اس کو اسیمبل کرنا ہے وہ ہوتی ہے یہ جو سی بی یونیٹ ہوتی ہے یہ بسیقلی کیا ہے کمپنیز کے پارٹس آپ انسٹال کرو گے اس میں اور جو سی بی یونیٹ ہوتی ہے کمپلیٹ بیلڈ یونیٹ ہوتی ہے سپوز جیسے آپ ڈیل کا لے رہے ہو یا ایچ پی کا لے رہے ہو لینوں کا لے رہے ہو تو اس میں جتنے بھی اندر ایکسیسیری جا ہے جتنے پارٹس ہوں گے ٹھیک ہے ایون مادر بورڈ ہو گیا ہے ریم ہو گئی ٹھیک ہے یہ ہارڈ ڈسک ہو گئی وہ سب ہی کے سب ہی کیا ہوں گے اسی ہی کمپنی کے پرویڈ رہیں گے جیسے اگر ڈیل کا لے رہے ہو تو ڈیل کی ہارڈ ڈسک ڈیل کا ریم ٹھیک ہے جو آپ کا جو مادر بورڈ ہے وہ بھی ڈیل کا ہوگا ٹھیک ہے جو پی سی بھی ہوگا تو کمپلیٹ بیلڈ یونیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے جو کمپنی خود بیلڈ کر کے دیتی ہے آئیٹم سی پیو کے اندر وہ سی بھی یونیٹ میں آگئے اور کمپلیٹ نوک ڈاؤن میں آپ کا اسیمبل پی سی آگئے ٹھیک ہے اب اس کے بارے میں نے بتائی دیا اگلا چلتے ہیں کہ سی پیو جو آپ کا پروسس اور ہوتا ہے بیسکلی مین میموری آپ کی یہ ہوتا ہے برین ہوتا ہے تو یہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر کیا کیا پارٹس ہوتا ہے جیسے ہی کنٹرول یونیٹ ہے ٹھیک ہے اس میں بیسکلی تین پارٹ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کنٹرول یونیٹ ایک ہوتا ہے آل کی اور ایک ریجسٹر ٹھیک ہے ابھی تین پارٹس ہے کام کیسے کریں گے خراب کی جو آپ کی کنٹرول ایونیٹ ہے اس کا کام کی ہوتا ہے کنٹرولای نہیںٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کمانڈ دے رہے ہو ٹھیک ہے اس کو کیا کرے گی ایک کمانڈ بیس لائن کے اندرemia تہیار کر کے جو پروسس سارو اس کو پروائیڈد کرے گی ساپوس جیسے آپ کی بورڈ سے ٹائپ کر رہے ہو ساپوس آپ اپنا ہی نام ٹائپ کر رہے ہو تو اس کو کیا کرتی ہے کمانڈ لائن کے اندر یا کمانڈ بیس لائن کے اندر کیا کرتی ہے اس کو کنورٹ کرتی ہے then اس کو کیا کرتی ہے اس کے اندر پروائیڈ کرتی ہے پروسیسر کو اب یہ آگیا ہے ALU اب ALU کا کام کیا ہوتا ہے ALU کا کام یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ دو ورڈز کی بیچ میں ڈیفرنس اگر آپ کرنا ہے جیسے اور ہے انڈ ہے ٹھیک ہے یہ کیا کرتا ہے گرامیٹیکل میسٹیکس کو کیا جاتا ہے یا سنٹیکس ایررز ہوتے ہیں ان کو کریکشن کے اندر کام میں لیتا ہے ٹھیک ہے ان کو کریکشن کرنے کا کام ایلیو کا ہی ہوتا ہے سپوز جیسے اگر آپ کوئی پیراغراف ٹائپ کر رہے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا سپوز جیسے بنورڈ میں آپ ٹائپ کرتے ہو تو وہ جو آپ نے کہیں گلتی کر دی ٹھیک ہے کوئی سنٹیکس ایررر ڈال دیا لیٹر ٹائپ کرتے ہو یا پیراغراف ٹائپ کرتے ہو تو وہاں پر آپ کے جو ورڈز ہیں اس کے نیچے کیا ہوگا یہ ایک انڈرلائن آجاتی یہ ریڈ انڈرلائن ٹھیک ہے تو اس سے اپنے کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پر ہم نے مسٹیک کی ہے سپلنگ مسٹیک کی ہے یا پھر کوئی سنٹیکس ایرر آ رہا ہے تو ایلیو کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس کو کریکشن کرنے کا کام کیا ہے وہ آپ کو بتائے گی کہ جو آپ نے سپلنگ ڈالی ہے یا پھر کوئی بھی آپ نے سنٹیکس ایرر ڈالا ہے وہ رونگ ہے اس کو آپ کریکٹ کر لو ٹھیک ہے تو ایلیو کا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اب اس میں ہو گئے ریجسٹر ریجسٹر کا کام کیا ہوتا ہے ریجسٹر جو دیکھ رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے یہ ریجسٹر کا کام کیا ہوگا ریجسٹر کا کام یہ ہوگا کہ جتنی پاور ایک پروسیسر کو ضرورت ہے رن کرنے کے لیے اس کو اتنی ہی پاور پروائیڈ کرے گا نہ کی اس سے زیادہ ٹھیک ہے تاکہ یہ ہیٹ نہ ہو اب آگیا آپ کا کی بورڈ کا ٹوپیٹ ٹھیک ہے کی بورڈ کتنے ٹائپ کی ہوتے ہیں بیسیکلی دو ٹائپ کی ہوتے ہیں ایک سٹینڈرڈ ہو گیا ٹھیک ہے جن سیکنڈ آپ کا ہو گیا ایرگونومک بول سکتے ہو ٹھیک ہے ایرگونومک کیا علاوہ آپ اس کو میکنیکل کی بورڈ بھی بول سکتے ہو اس کے کافی سارے نا مل جائیں گے آپ کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اس کو میمبرین کی بورڈ بھی بول سکتے ہو ٹھیک ہے اب سٹینڈرڈ اور میکنیکل کے اندر فرق کیا ہے سٹینڈرڈ کی بورڈ ہے بیسیکلی آپ کے نورمل ٹائپنگ کے یوز میں لے سکتے ہو ایک نام اور اس کا جو میں نے ایچے بتا رہا ہوں سیکنڈ والے کا جو ایرگونومک کیوٹ گ لسکتے ہو ٹھیک ہے اب فرق کے عین میں جو سٹینڈر کی بورڈ ہاتا ہے بیسکلی آپ ٹائپنگ کے یوز میں لے سکتے ہو ٹھیک ہے نورمل ورک کے لیے آپ کے لیے وہ سفیشنٹ ہوگا لیکن اگر آپ کو چاہیے کہ آپ ویڈیو ایڈنگ کرنی ہے آپ کو ٹھیک ہے پور ڈیزائننگ کرنی ہے ٹھیک ہے یا پھر اگر آپ کو چاہیے کہ ایک آپ نورمل ٹائپنگ میں بھی یوز لے لو مطلب جتنے آپ کام سوچ سکتے ہو جو ایک نورمل کی بورڈ سے کرنے کے لیے وہ سٹینڈڈ کی بورڈ سے تو آپ سے ہوں گے اس کے لیچے میکنیکل کی بورڈ اب دونوں کے اندر فرق اس لیے ہے کہ جو سٹینڈڈ کی بورڈ ہے اس کے اندر جو نیچے بیس لائن پلیٹ آتی ہے ٹائپنگ کے لیے تو وہ کیا ہوتی ہے پلاسٹک پلیٹ ہوتی ہے جس کے اندر کیا ہے کہ چھوٹے سے میکنیٹک اونلی سٹریپ لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو زیادہ یوز کرو گے ٹھیک ہے اسی لیے کیا ہوتا ہے یہ سستے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان میں کوئی زیادہ فنکشن نہیں ہوتا ہے اور سٹریپ ہوتی ہے نا وہ کیا کرتی ہے ایک ٹائم پہ آنے کے بعد اگر آپ پروپرگر ڈیلی ہو تو کیا ہوتے ہیں جو ان کی کیز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کی ورک کرنا بند کر دیتی ہیں کی وہ سٹریپ ہے وہ گھنز جاتی ہے نیچے سے جس کے لیے کیا ہوتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان میں کافی سارے فنکشن ہو گئے انتی گھوسٹنگ کیز بھی بھول سکتے آپ اس میں یا پھر ان کے اندر ایک فنکشن ہوتا ہے انتی رولور کی ٹھیک ہے تو ان میں اب ہوتا گیا ہے جو آپ کی کی بورڈ کی جو کی آتی ہیں میکنیکل کی بورڈ کے اندر اب اس میکنیکل کی بورڈ کے اندر جو نیچے سٹریپ نہیں ہوتی اس میں ہوتا ہے میکنیٹک پیڈز ٹیک ہے سٹینڈرڈ کی بورڈ میں آپ کو میکنیکسٹریپ ملے گی لیکن نیچے جو آپ کا میکنیکل کی بورڈ ہے اس کے اندر آپ کو ملیں گے میکنیٹک پیڈز اور میکنیٹک پیڈز کیا ہوتا ہے کہ اپنے بیس لائن سے تھوڑے سے اوپر اٹھے ہوئے ہوتے ہیں جس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو کیز ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوئے کچھ کی بورڈز ہوتا ہے جن کی کیز تھوڑی سے اٹھے ہوتی ہیں بار کی طرف ہوتی ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ جو دیبل انجیکشن کیز اسی لیے لگے جاتے ہیں کہ جب آپ وہ پریس کرو گے گی تو وہ کیا کرے گا پیڈ کو ٹچ کرے گا پیڈ کو ٹچ کر کے واپس اوپر آ جائے گا تو آپ نے دیکھا ہوئے ایک ٹیکٹیکل ساونڈ آتا ہے جبکہ جب آپ میکنیکل کی بورڈ اگر آپ یوز کر رہے ہو تو ٹیکٹیکل ساونڈ آئے گا لیکن جب آپ سٹیڈڈ کی بورڈ کرتے ہیں تو اس میں کوئی ٹیکٹیکل ساونڈ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کا یہ ایک ہے نام آگیا کی کتنے ماوس کا ٹپک ٹیک لیکنے ٹائپ کی Việt کیantwort کے ماوس ہے گوز رہے ہو گی موز رہے گوز رہے گوز بس آئیس important اس کا آئیت ہے پک ٹھیک ہے اس کو پک بھی بولتے ہوں لیکن جیدہ تر لوگ پک نام بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہے لیکن بیسکلی اس کو ایرگانومک ماؤس بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسٹینڈر تو آپ کو میں نے جیسے بتایا ہے نورمل یوز کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کو ایرگانومک اگر آپ یوز کر رہے ہو تو ایرگانومک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس میں ڈی پی آئی آپ سیٹ کر سکتے ہو یہ جو ماؤس ہوتے ہیں جو اسٹینڈر ماؤس ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ آپ 500 600 یا 1000 ڈی پی آئی تک آپ جا سکتے ہو ڈی پی آئی کا مطلب ہوتا ہے ڈوٹ پر انچےز ٹھیک ہے ڈوٹ پر انچےز ٹھیک ہے ڈوٹ پر انچےز پر کام کرتا ہے مطلب کی جیسے اگر آپ نے دیکھا ہوگا یہ آپ کو نورمل سکرین پر پتا نہیں چلے گا اگر آپ ونورڈ یا پاورپوئنٹ کچھ ایسی ٹول اگر آپ استعمال کر رہے ہو یا کوئی ایسی سوٹو اگر آپ استعمال کر رہے ہو جیسے سپوز اڈوپ فوٹو شوپ ہو گیا یا پھر پیج میکر ہو گیا ٹھیک ہے یا کورلڈرو ہو گیا تو ان کے اندر آپ کو پتا چلے گا جب آپ ماؤس موگ کرو گے نا تو اس کے اندر کہے گی وہ ڈی پی آئی نیچے آپ کو ایک رائٹ سائیڈ میں یا لیفٹ سائیڈ کے اندر کورنر میں آپ کو دکھاتا ہے کہ کتنی ڈی پی آئی کے کچھ ایکسٹرا فنکشنل کیز ہوتی ہیں جو کی آپ یوز کر سکتے ہو اسٹینڈر کی وہ جو اسٹینڈرڈ ماؤس ہوتے ہیں ان کے اندر آپ ایک رولور فنکشن ہو گیا جو ایک رولر ہو گیا اور دو کیز ہو گئی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی جو فورت کی ہے وہ نہیں آتی ہے لیکن اس کے اندر آپ کو اپروکس تھری سے لے کے اور اپروکس آپ کو مل سکتی ہیں دس سے بارہ کی بھی تین سے بارہ کی بیچ میں آپ کو مل سکتی ہیں وہ آپ کے اوپر ہے کیونکہ ان کی الگ الگ پرائیس رینج ہوتی ہے ٹھیک ہے سب کا الگ الگ ڈیزائن ہوتا ہے ایرگونومک کے حساب سے ایرگونومک کا یہاں ورڈ میں اس لئے اس لئے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اگر آپ دیکھو گے جب آپ نورمل اسٹینڈرڈ ماؤس یوز کرتے ہو نا تو اسٹینڈرڈ ماؤس میں جب آپ یوز کرتے ہو ماؤس تو اس کی ڈیزائن اور شیپ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کی جو یہ جو رسٹ کے آگے کی جو یہ بون ہے ایلو اور رسٹ کے بیچ میں جو یہ بون ہے یہ کیا گھرتی ہے یہ روٹیٹ کر جاتی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی رسٹ جو ہے وہ مطلب آپ کو کیا ہے کہ تھوڑا سا انکمفرٹیف فیل ہوگا اگر آپ ضرورت سے زیادہ دیر تک دیر تک فیسی پہ بیٹھ کے اگر ورک کرو گے دیسٹوپ پہ بیٹھ کے ورک کرو گے تو لیکن ایرگونومک ماؤس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ورک کرتے ہو تو ان کا ڈیزائن اور پوشٹر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جو بون ہے ایلو اور رسٹ کے بیچ میں جو یہ بون ہے اس کو کیا کرتی ہیں یہ سٹیٹک رکھتی ہیں مطلب کی ہلانے کا کام آپ کو زیادہ نہیں رہے گا ٹھیک ہے بلکل پوشٹر اس کا جو ہے وہ لینئر رہے گا ٹھیک ہے جیسے سٹینڈرڈ میں کہا ہوگا کہ جو آپ کی بیچ والی جو یہ دونوں بون ہے یہ روٹیٹ کر جاتی ہے جب آپ استعمال کرتے ہیں ایرگونومک میں ہی ہوتا ہے کہ جو لینئر پوزیشن رہے گی نا وہ ان کی ویسی کی ویسی رہے گی چینج نہیں ہوتی اس میں جس کی وجہ سے آپ لمبے ترائم تک بیٹھ کے اپنے پی سی پر کام کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد میں آتا ہے انپوٹ ڈیوائس کون کون سی ہیں انپوٹ ڈیوائس میں پہلا ہو گیا کی بورڈ پھر ماؤس اور سکینڈر اب انپوٹ ڈیوائس، ماؤس، کی بورڈ اور سکینڈر کو میں کیوں بول رہا ہوں کیونکہ جب بھی آپ کوئی کمانڈ دیتے ہو پی سی کے اندر ساپوز جیسے کی بورڈ سے اگر آپ ٹائپ کر رہے ہو ٹھیک ہے تو آپ اس کو کمانڈ دے رہے ہو پی سی کو ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا یہاں آپ نے بٹن ٹرس کیا وہ کمانڈ کس کے اندر لکے جائے گا ٹروسیسر کے پاس لکے جائے گا سی پیو کے پاس جاری ہو کمانڈ ٹھیک ہے ایسے ہی ماؤس کے ساتھ ہو رہا ہے سکینر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سکینر سپوز جیسے آپ کے پاس کوئی ڈوکومنٹ ہے آپ کو سکین کرنا ہے اس کی کوپی آپ کے پی سی میں سیو کرنی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے یہ سکینر ہے یہاں پر آپ اپنا ڈوکومنٹ ہے وہ پلیس کرو گے اور یہ شیٹر اس کا بند کر کے اور سکین کرو گے تو جو یہ کوئی بھی ڈوکومنٹ اس نے سکین کیا اور وہ پی سی کے اندر چلا گیا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہو گئی آپ کی سکیننگ کمپلیٹ تو یہ تینوں چیزیں انپوٹ ہیں اب رہی آؤٹپوٹ کی بار آؤٹپوٹ کے اندر کیا ہوتا ہے مونیٹر سپیکر اور پرینٹر یہ تینوں ڈیوائیس ہوتی ہیں اب میں آؤٹپوٹ کیوں بول رہا ہوں ان کو سب کو جیسے میں نے بتایا کہ کی بورڈ سے آپ نے انپوٹ دیا کوئی بھی کمانڈ ٹائپ کیا کوئی بھی آپ نے لیٹر ٹائپ کیا وہ آپ کو شیو کہاں آ رہا ہے آؤٹپوٹ کون دے رہا ہے اس کو مونیٹر دے رہا ہے آپ کو آؤ آؤٹپوٹ کون دے رہا ہے ویڈیو آپ کو سوری مونیٹر کے اوپر شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی مونیٹر کی بات دین آگا ہے پرینٹر تو سپوز اگر آپ نے کوئی ڈیوائیس جیسے آپ نے میں نے بتایا کہ سکیننگ کی ہے یا پھر سپوز آپ کو کوئی پرینٹ دینا ہے ڈوکمنٹ کا تو وہاں کہاں سے رہا ہے پرینٹر کے ثروہ آ رہا ہے یہ آؤٹپوٹ دے رہا ہے اس چیز کا ڈوکمنٹ کا سپیکر سپوز اگر آپ کو گانے سن رہے ہو تو آواز ک ہاں سے ہاری ہے آپ کے پاس سپیکر سے ہاری ہے چلو انپوٹ آپ نے دیا ہوگا ماؤس یا کی بوڈ سے لیکن آؤٹپوٹ تو آپ کو سپیکر دے رہا ہے اس چیز کا ٹھیک ہے تو یہ ہوگی تینوں چیزیں آپ کی آؤٹپوٹ ڈیوائس میں تو آج کے لیے بس اتنا ہی اور ہوپی لائک میری ویڈیو اور چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں تینکیو